ایم ایپ سے فائنل راؤنڈ چل رہا ہے آج خوش خبری دیں گے ایم ایپ سے ڈیل فائنل ہونے کی اطلاعات روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر چار روپیہ تین تیس پیسے سستہ دو سو انہتر روپیہ میں ٹریڈنگ اوپن مارکٹ میں دو سو بہتر کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی بیالیس ہزار پوائنٹس کی حد بحال نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ کا عمران خان کو بلانے کا اندیا ریمارکٹس دیئے موجودہ پارلیمنٹ کو دانستان نامکمل رکھا گیا عمران خان اسمبلی میں نہیں ہیں نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی اب نہ جانے کیوں واپسی کا فیصلہ بھی کر لیا ملک میں شدید سیاسی تناؤ ہے عدالت کبھی حکومت کرنا نہیں چاہتی سیاسی بہران پیدا ہو تو مداخلت کرنا پڑتی ہے ملک کے تمام مسائل کا حل عبام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے نیب ترامیم پر از خود نوٹس نہیں لیا پی ٹی آئی نے درخواست دی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا کیس وفاق کی لاہور ہائی کورٹ سے لارجر ونچ بنانے کی استعداد موقف اپنایا اگر تاریخ دے دی اور کسی اور وجہ سے الیکشن نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کیسے ہوگا عربو خرچ ہونے کے باوجود الیکشن نہ ہوئے تو ذمہ دار کون ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل بولے انتخابات میں بہت سی رکاوٹیں ہیں فنڈز کی ضرورت ہے فنڈز کون تھے عدالت نے آروز دینے سے انکار کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور گورنر سے کل تک جواب طلب کر لیا اسمبلی تحلیل کی ہی نہیں تو الیکشن کی تاریخ کیوں دیں گورنر پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ میں جواب شہری کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استعدہ موقف اپنایا جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تب الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے اگر گورنر نے وزیرعالہ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی ذمہ داری نہیں پولنگ سٹیشن پر فوج اور رینجرز اہلکار تائنات نہیں کر سکتے وزارت داخلہ کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اور زمینی الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت ختم پشاور دھماکے کا بھی تذکرہ لکھا سیکیورٹی فورسیز دہشتگردی سے نمٹنے میں مصروف ہیں آپریشن کے باعث سیکیورٹی داروں کو کہیں اور لگانے کی گنجائش نہیں دہشتگرد گروپ نے سیاسی جماعتوں کو دھم کیا دی انتخابی مہم کے دوران دہشتگردی کے واقعات رونما ہونے کا خدشہ ہے فوج مردم شماری کے لیے بھی سیکیورٹی فراہم کرے گی مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کا کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف نئی دستاویز ریکارڈ پر لانے کی متفرق درخواست منظور کر لی درخواست گزار نے ساتھ حلقوں سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن بھی پیش کر دیا عمران خان کے وکیل کی نئی دستاویزات پر جواب جمع کرانے کے لیے محلت کی استدہ عاصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام ڈسٹریک اینڈ سیشن کورڈ نے بھی شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد کر دی بار بار الزام کو دہرانا زمانت خارج ہونے کی وجہ قرار فیصلے کے مطابق افعار میں لگائی گئی دفعات سنجیدہ ہیں ملزیم اپنے بیانات کے اثرات سے لاعلم ہے بیان سے دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں اشتیال پیدا ہو سکتا ہے بلاول کے خلاف نازیبہ بیان پر درج مقدمے میں شیخ رشید کا جوڈیشل ریمان منصور بینظیر بھٹو قتل کیس احکامات پر عمل نہ ہونے پر لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ برہم رمارکس دیئے کسی کو کیس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں سی پیو بتائیں عدالتی احکامات پر عمل درامت کیوں نہ ہوا عاصف زرداری کے وکیل لطیف خوصہ کہتے ہیں اپیل پانچ سال سے زیر سماد ہے اگر بینظیر کو انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کا انصاف سے اعتماد اٹھ جائے گا ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلہ امباد کی تعداد سولہ ہزار سے زائد ہو گئی تعداد چالیس ہزار تک جانے کا خدشہ ایک لاکھ سے زائد زخمی قیامت خیز زلزلہ تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا لوگ پیاروں کی میتوں پر نوحہ کنا سخت موسم اور تباہ حال سڑکے امدادی کاموں میں رکاوٹ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری چار دن میں ایک ہزار سے زائد آفٹر شاکس آ چکے خوف کے باعث شہری شیلٹرز میں بھی پناہ نہیں لے رہے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس فیصلے کے مطلب کو پڑھ لیتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد اس پر کیا لایا عمل اختیار کرنا پھر فیصلہ کرنا تحریک انصاف کے 43 ارکان کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا خواب چکنا چور ڈپٹی سپیکر نے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے پی ٹی آئی ارکان کو واپس جانا پڑا اسپیکر کہتے ہیں لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ملا جب ملے گا تو جائزہ لیں گے آئینی ماہرین سے مشاورت کر کے لاحے عمل بنائیں گے عمران خان ہر نئے پلستر کے ساتھ نیا جھوٹ اور نیا الزام لگاتے ہیں قومی سلامتی پر قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں مریم اورنگ زیب کا تنز کہا قوم میں نفرت بدتہذیبی تقسیم کا زہر گھولنے والا ابیداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے کیا شہدہ کے خلاف غلیز واہم چلانے والا ملک کو اکٹھا کرے گا گھڑی چور اور بحروپیے کو کسی کی فکر نہیں خواتین اور بچوں کے حسار سے نکلے مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج عبت آباد میں ہوگا مریم نواز خطاب کریں گی مریم نواز کل تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی پارٹی کو فعال کرنے اور تنظیمی دھانچے کو مزید بہتر بنانے پر مشابرت ہوگی آپ سے اپیل کرتا ہوں اس ریاست کی مشکلات کو سمجھ کر آل پارٹی کانفرنس میں جاؤ اپنا مدا بیان کرو قسم کھایا ہے اس پی ٹی آئی نے کہ ملک کو ہم کسی صورت ترقی کے راہ پر کامزل نہیں کرنے دیں گے گورنر خیبر پختون کا کا پی ٹی آئی کو اے پی سی میں شرکت کا مشورہ بولے اسمبلی توڑنے کے بعد عمران خان پشیمان ہیں الزمات کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے الیکشن کا اعلان ہوا نہیں پی ٹی آئی دھاندلی کا شور مچا رہی ہے ملتان کے الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہنگامہ آرائی اے ٹی سی نے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنی ملزمان کے خلاف کیس سیشن کوٹ میں شلے گا مقدمے میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن نامزد ہیں پنجاب میں مافیا سرگرم پیٹرل اور ڈیزل کی زخیرہ اندوزی منمانی قیمت وصول کرنے لگے شہری پریشان اگرہ کی ہدایت پر انتظامی انیکشن غیر قانونی منی پیٹرل پمپس کے خلاف پریک ڈاؤن پتوکی میں پولیس کی کارروائی زخیرہ کیا گیا تیرہ لاکھ لیٹر اور ڈیزل برامت کر لیا دو ڈیپو سیل درجن سے زائد آئل ٹینکرز بھی تحویل ملے لیے چین سے تعلقات کشیدہ امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کی مشترکہ فوجی مشکیں نیوارڈا کے سہرہ میں ہونے والی مشکوں میں تینوں ممالک کے لڑاکہ تیاروں نے حصہ لیا ملکے بلائی علاقوں میں برف باری کا ایک اور سپیل شوگران کاغان اور ناران میں روی کے گالوں کے برسات وادی نیلم واری لیپا باغ حویلی پون سمیت آزاد کشمیر کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اور لی خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سردی کی شدت بڑھ گئی انتظار کی گھڑیاں ختم پی ایسل ٹروفی کی رونمائی تقریب لہور کے شالہ مار باغ میں ہوئی نجم سیٹھی سمیت دیگر اوفیشلز کی شرکت ٹیموں کی تیاریاں بھی جاری کراچی کنگز کا کوچنگ سٹاف کراچی پہنچ گیا کوئٹا گلیڈیٹرز کی اوفیشل جرسی کی رونمائی اور چولستان جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ زین محمود کے نام نادر مکسی دوسرے اور صاحب زادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے سٹاک کیٹیگری میں حسن مکسی کامیاب خواتین کیٹیگری میں ربا بھائیات نے میدان مارا